موسیقی 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 کہ آپ کو فیلنگ جو گرمی کی ہوتی ہیں وہ خود بخود غائب ہوتی ہیں آپ اتنی مصروف ہو جاتے ہیں اپنی عبادات میں نمازوں میں اور اتنی مصروفیات ہو جاتی ہیں کہ آپ کی فیلنگ اس طرف سے ہٹ جاتی ہے آپ کا دماغ اس طرف سے ہٹتا ہے اور آپ فوکس کرتے ہیں کہ صرف آپ رمضان کی بہاریں لوٹ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصا ہم جس طرح آپ ہم سب ہیں تو ہماری مصروفیات زیادہ رہتی ہیں جس لیے اور کم ٹائم ملتا ہے کسی اور طرف سوچنے کے لیے گھر سے آرام کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں ٹرانسپیشنز کے اندر آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری اللہ کا کرم ہے یہ کہ سرکار نے اپنی نوکری کے لیے رکھا ہے اس سے بڑی نوکری کیا ہوگی دنیا بے شک آپ یقین جانے کے جب سے بچپن سے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو ہم سب بہن بھائی الحمدللہ سارے روزے رکھتے ہیں سردیے بھی آتی ہیں گرمی بھی آتی ہیں اور سردی کا اور ہر موسم کا روزہ رکھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور گرمی کے روزے تو اللہ کو بہت پسند ہیں اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنے مو کو روک کے رکھتے ہیں اور اپنی نگاہ کو ہر چیز کا روزہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے تو اللہ پاک ہم سب کی عبادات ہم سب کے روزے ہم سب کی نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں کیا روٹین رکھتے آپ کا تو کیونکہ ماشاءاللہ سے جس سکیل پہ آپ پڑھتے ہیں آپ کی آواز ماشاءاللہ سے بہت ہی اس کے لیے کچھ خاص خیال کرتے ہیں ریاضت بھی رہتی ہے یا رمضان میں تو نہیں ریاضت رہتی کیونکہ شیڈول اس طرح ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ نیند اگر پروپر مل جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا گلہ پھر صحیح رہتا ہے اگر نیند نہ ہو اور زیادہ پڑا جا رہے ہو اور زیادہ اگر آواز کا استعمال ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو لگتا ہے کہ میں زیادہ اونچہ پڑھنے سے آواز نہیں بیٹھتی جو ہم زیادہ اونچہ بولتے ہیں یا چیختے ہیں تو اس سے آواز جو وکل کارڈز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں اونچہ پڑھنے سے اتنا زیادہ آواز کو مجھے نہیں لیکن غصے سے ہو جاتا ہے اس سے اگر آپ چیخت رہے ہوں اسٹریسٹ ہوتی ہے نہیں اللہ نہ کرے آپ کو غصہ آئے ہم آپ کو غصہ لانے بھی نہیں دیں گے کسی بھی صورت حسان بھائی حسان بھائی سے ایک فرمائش کر لیتا ہے بلکل یقین ہے وہ میری التجاہ نہ ٹالیں گے یقین ہے وہ مدینے مجھے بلالیں گے خدا کا بندہ محمد کا نام لے وا ہوں خدا کا بندہ محمد کا نام لے وا ہوں خدا کا بندہ محمد کا نام لے وا ہوں جو لڑکھڑایا تو دونوں مجھے سنبھالیں گے یقین ہے وہ میری التجاہ نہ ٹالیں گے نہ مل سکے گی کسی اور کو جگہ ان میں نہ مل سکے گی کسی اور کو جگہ ان میں نبی کا جلوہ ہم آنکھوں میں یوں بسا لیں گے یہ التجاہ بھی ہے کر لیں وہ کوئی نات خبول یہ التجاہ بھی ہے کر لیں وہ کوئی نات خبول دیا لہت میں ہم اس نات کا جلالے گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں شہری بھائی اور حسان بھائی کا خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اور ابھی ہم دونوں سے اجازت ہمیں لینی پڑے گی کیونکہ ہمیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اور علی بھائی بہت خوبصورت پڑھا شکریہ بھائی ماشاءاللہ لیکن اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ بہت ضروری سیگمنٹ ہے جس کی وجہ سے میرے اور علی بھائی کا وزن دن بہ دن زیادہ ہوتا جا رہا ہے کیا آپ گزار بھائی کی بات تو نہیں کر رہی ہیں آگے آج کا تڑکہ شیف گلزار اسلام علیکم شیف والیکم سلام کیسے ہیں آپ لو میں بلکل چھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی عزر صاحب کو میں نے کل ایک چینل پہ دیکھا تو ماشاءاللہ کافی کوکنگ کے بارے میں معلومات ہیں ان کو اچھا چلیشوں پہ کیوں نہیں بتاتے ہیں یہاں پر انہوں نے اپنی راز شپا کر رکھا ہوا تھا لیکن میں نے دوسری جگہ پر ان کو دیکھ لیا اور میں نے بولا کہ یہ تو کافی کچھ جانتے ہیں ماشاءاللہ کوکنگ کے بارے میں اور جو ریسپیز ہماری رمضانوں میں بنتی ہیں یہ اس کے علاوہ کافی اچھا ڈسکس انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اچھا کیونکہ ایک اور مچہ یہ بھی ہے کہ علی بھائی نے کہا تھا کہ اگر پانچ سال آپ ایک دوسرے ملک میں رہیں تو آپ کو اگرہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھی کرنا پڑتا یعنی کہ آپ کو کپڑے دونے بھی آ جاتے ہیں کھانا بنانا بھی آ جاتا ہے اور گھر گرستی یعنی کہ صفائی فائی کا بھی انتظام سب کچھ ہی کرنا سیکھ جاتا ہے انسان تو یہ ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ باران رحمت رمضان ٹرانس میشن اور سپیشل آج کا تڑکہ میں آپ لوگوں کو شامدید اور آج سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کیا بنید اور یہاں جو ہے چرغہ ہم تیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آج میں بنانے جا رہا ہوں کالے چنے بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں پسندے آپ لوگوں کو میں ابھی بتائیں آپ روزے میں کالے بھی اور دوسرے والے بھی اور روزے میں تو مجھے امیجنیشن آ رہی تھی کھانے کی تو میرے دم سے کالے چنے آئے تو وہ آج بن رہے ہیں کالے چنے یہ ہمارے سٹائل کے ہیں یہ بنیں گے اور اس کے اندر بڑے کھٹے اور تھوڑا سپائسی ٹائپ کے چنے یہ تیار ہوں گے اور اس کے ساتھ